جوار پارش ہو رہی ہے تو میں جلدی جلدی بات کرتا ہوں نوجوانوں کو تو فرق نہیں پڑنا اچھا ایک چیز میں نہ بھول جاؤں میں نے آج ضرور وہ اپنی ساری قوم کو یاد کرانا ہے کہ ہمارے پاکستانی بہت مشکلوں میں ہیں بلوچستان میں سندھ میں اور پنجاب کے راجنپور اور ڈی جی خان مشکل میں ہیں میں اپنی پنجاب کممنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں سی ایم صاحب ان کی مدد کریں محمود خان آپ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی ہم مدد کریں بلوچستان میں اور یہ جو مشکل میں ہیں اور میں سندھ حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ ایک تفاہ تو اپنی قوم کا سوچ لو تم تو چوری کر کے سارا پیسہ دبائی لے گئے ہو اور شباز شریف بجائے قطر جانے کے اور پھر بیکاریوں کی طرح بھیق مانگنے کے مدد کریں اپنے لوگوں کی پیسے تمہیں کسی نے نہیں دینے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ تمہارے اور تمہارے بھائی سے بڑے لٹے رہے ہیں کوئی نہیں چوروں کو کوئی پیسہ نہیں دیتا اور میں اور میں آپ آخر میں کیونکہ بھیگ رہے ہیں آپ سب تمہارے اس لیے آخر میں بات کرتا میرے میرے پاکستانیوں میرے حریپور کے باشعور لوگوں میری خاص طور پہ آج میں بڑی خوشی ہے کہ اس تعداد میں ہماری بہنیں نکلی ہیں کیونکہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوگی تحریک پاکستانی حقیقی ازادی کی تحریک میں میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی جو بھی میری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے میں ساری اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے نوجوان میڈیا پہ مجھے بند کر دیا میڈیا پہ مجھے بند کر دیا کیس بیروں پہ کر دیا تاکہ عمران خان کی آواز بند ہو جائے لیکن ماشاءاللہ میری سوشل میڈیا کے جو ٹائگر ہیں آج اب میں سب کو سلام کرتا ہوں سوشل میڈیا کی ٹیم کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ہم کبھی بھی اپنے اداروں کو نقصان نہیں پچھانا چاہتے ہیں ہماری اگر کبھی بھی تنقید ہو ان کے اوپر وہ تعمیر ہی ہونی چاہیے ان کی بہتری کے لیے ہم وہ ہمارا جینا مرنا اس ملک میں ہیں ہم کسی ادارے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں جس طرح وہ باہر بیٹھ کے بگوڑا نواز شریف اور یہ ڈاکو زرداری اور یہ فضل الرمان دیزل اور یہ لائف سپورٹ مشین خواجہ آصف جس طرح انہوں نے ہمارے اداروں کی توہین کیا ہے ہم کبھی نہیں کرتے ہماری تنقید تعمیری ہوتی ہے لیکن آج کل مشکل یہ ہے کہ جو بھی یہ امپورٹڈ حکومت کے ڈاکو پر بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی یہ غلطی کرتے ہیں لوگ ساروں کو بیچ میں لپیٹ دیتے ہیں لیکن ہمارا آصل ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں اس امپورٹڈ حکومت سے جان چھڑا کے صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں پاکستان میں سرکار نامنزور نامنزور اور سے ان لڈیروں کو تم پہچان لو ان کو کرسی سے اتارو تبدیلی آگئی ہے یارو سو میرے پاکستانیوں ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاسی استقام آئے پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے وہ آئے گی صاف اور شفاف الیکشنز سے اور جب صاف اور شفاف الیکشنز سے ایک مضبوط حکومت آئے گی اس کے بعد معاشی طور پہ بھی پاکستان اوپر اٹھے گا جب تک یہ رہیں گے سیاسی استقام آئے گا نہیں اور ان کے ہوتے ہوئے کبھی ہماری معاشرت اوپر نہیں اٹھ سکتی کیونکہ نہ باہر کے لوگ ان چوروں کے پر اعتماد کرتے ہیں اور نہ میری قوم پاکستانی قوم ان پر اعتماد کرتی ہے لہٰذا آج میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار ہو اب تیار ہو میں وقت دے رہوں اس امپورٹڈ حکومت کو کہ آپ ابھی بھی الیکشن انانس کریں نہیں تو میں اپنی ساری عوام میں نکلا ہوں تیار کر رہا ہوں سب کو ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں اور آپ سب نے تیار رہنا ہے کہ جب میں کال دوں گا تو آپ نے تیار ہونا ہے اور وہ آخری کال ہوگی اس کال سے پہلے بہتر یہ ہے کہ صاف اور شفاہ الیکشن ہو تو حریپور آج ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں میں نے کبھی حریپور میں اتنی زیادہ لوگ نہیں دیکھے رہنمائی ایک طوفانی اپنی ذمہ داریوں کو تم جان لو غور سے ان لوٹیروں کو تم پہچان لو ان کو کرسی سے اتارو تم دیلی آگئی ہے یارو بطن کی حالت کو سدھارو تم دیلی آگئی ہے یارو تم دیلی آگئی ہے یارو تم دیلی آنہی رہی تم دیلی آگئی ہے اسلام آباد کے بڑا قریب ہے کیونکہ میری کال جب آئے گی تو چاروں طرف سے اسلام آباد کی طرف لوگ نکلیں گے صرف شباز شریف کی چھوٹی سی جو اسلام آباد کی حکومت ہے وہ جب چاروں طرف سے عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شباز شریف نہ آپ اس کو روک سکیں گے اور نہ یہ جو ڈاکو زرداری ہے یہ روک سکے گا اور نہ ہی نہ ہی ڈیزل صاحب روک سکیں گے